قسم کے طریقے سے ایک جگہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر سنتیں بہتر ہو جائیں گی یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کا کاروبار بہتر ہو جائے گا وہ تو ہم انتظار ہی کرتے رہے گے کہ کاروبار کے اندر بہتری آئے گی الٹا ابھی یکم دسمبر کو ایک اور بم گرائے جا رہے ایک ریڈ کی ہڈی جو پاکستان کی ایکسپورٹ ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری اور اس پر بم یہ گرائے جا رہے کہ جو سٹم گیس ہے وہ نہیں فراہم کی جائے گی ایس این جی پی ایل کی جانب سے پنجاب کی ٹیکسٹائل ملوں کو جو کہ ایک بڑی تعداد میں ہیں کافی ملے پہلے بند ہو چکی ہیں اب کتنی ملے بند کرنے کا انتظار رہے کیوں یہ ہو رہا ہے حکومت کی کوئی حکمت عملی ہے بھی یا نہیں ہے انتباہ چیزوں پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرو ہوں گی میرے ساتھ اسلام آباد میں ڈاکٹر فارق سلیم صاحب ایکانومسٹ ہیں تدیعہ کار ہیں بہت شکریہ فارق سلیم صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا خالد مصطفی صاحب ہے تدیعہ کار ہے انرجی سیکٹر میں ایکسپرٹ ہیں بہت شکریہ خالد مصطفی صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا شاہد مظہر صاحب ہے ایکزیکیٹیف کمیٹی کے ممبر ہیں اپٹما کے لاہور سے ہمیں جوئن کر رہے ہیں شاہد صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا ایک اہم مسئلہ جس سے ملک کی تقدیر تبدیل کی جا سکتی ہے دکٹر صاحب لیکن ملک کی تقدیر کو ریورس گیر لگایا ہوا ہے یعنی ٹیکسٹائل ایک ہی سیکٹر ہے جس کے اوپر ہمارا ایکسپورٹ انحصار کرتے ہیں یا تو ہم لوگ بہت سار باقی سیکٹر کے اندر اگریکلچر کے اندر کوئی بڑا اچھا کام کر رہے ہو رو چیزوں کو اس کے اندر ویلیو ایڈیشن کر کے بڑی اچھی ایکسپورٹ کر رہے ہو ایک سیکٹر ہے ٹیکسٹائل سیکٹر جو ایکسپورٹ ہو چکا ہے ایکسپورٹ کے اندر اس کا ہم یہ حال کر رہے ہیں کوئی دشمنی ہے کیا دیکھئے آج سے پانچ سال پہلے پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہی وہ تقریباً پچیس ارب دالر کی تھی اور پچھلے چار سے پانچ سال میں وہ گرتے گرتے اب انیس ارب پہ پہ پہنچ گئی ہیں اس میں سے دو تہائی انیقہ جو ایکسپورٹس ہیں وہ ٹیکسٹائل سیکٹر سے ریلیٹڈ ہیں دو تہائی انیقہ تقریباً سیکسٹی سیکس پرسنٹ ایکسپورٹ جو ہیں ٹوٹل وہ ٹیکسٹائل کی جاتی ہے جو لیبر فورس ہے پورے ملک میں اس کا چالیس فیصد حصہ جو ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کرتا ہے اور پہلی ڈیسمبر سے پہلے جب آپ نے کہا کہ ان کے پاس سسٹم گیس ان کو بند کر دی جائے گی تقریباً سوا سو ملے پنجاب کے اندر ٹیکسٹائل ملنے بند ہو چکی ہیں سوا سو ملوں کا مطلب یہ ہے کہ اپٹما کی جو ممبران ہیں وہ تقریباً چار سو ہیں تو تیس فیصد آپ انڈسٹری سمجھئے اپٹما کی جو پاکستان کی جس کو آپ نے ریڈ کی ہڈی کہا اور ایکسپورٹس بھی اور معیشت کی بھی ریڈ کی ہڈی وہ تیس فیصد تو آلیڈی بند ہو چکی ہے اب پہلی ڈسمبر کو اگر آپ ان کو سسٹم گیس بند کرتے ہیں تو مزید ملے بند ہو جائیں گے پھر ان میں ایک ڈسپیریٹی آ رہی ہے کہ سندھ میں جو ملے ہیں ان کو اب چھ سو روپے میں گیس فرہم کر رہے ہیں لیکن جو شاہد خاکان عبازی صاحب ہمارے وزیر آزم صاحب جو کہا کرتے تھے کہ گیم چینجر ہوگی الین جی اس نے گیم چینج یہ کی کہ اب گیارہ سو روپے میں جو الین جی کی گیس آر الین جی ہو کے آ رہی ہے وہ گیارہ سو روپے میں تقریباً دی جا رہی ہے جو گئی نا گیم چینج وہ نیگٹیف میں ہوئی وہ بات الگ ہے تو یہاں پہ سب سو ملے بند ہو گئی یہ گیم چینجر ہو خالد صاحب کیونکہ آپ انرجی سیکٹر میں میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا کوئی سلوشن نہیں ہے کوئی حل نہیں ہے ایک طرف ایک عجیب سا تضاد ہے یعنی یہاں جتنی ملے اگر ٹیکسٹائل بنائیں گی جو پروڈکٹ ہے اینڈ پروڈکٹ آئے گا اس کی قیمت میں سندھ کی قیمت میں زمین آسمان کا ڈیفرنس ہوگا چلیے یہ تو ملک کی بات ہے کوئی مسئلہ نہیں جو انڈیا سے دھاگا آ رہے اس کی قیمتوں کے اندر اس کے اندر ہم ٹیکس کو چھوٹ دے دیتے ہیں ہمارے یہاں اپنے نہیں دیتے تو یہ اس کے بعد جب سسٹم کی گیس بند ہو جائے گی یکم دسمبر کو پھر تو پنجاب کی ٹیکسٹائل ملنوں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کسی بھی طریقے سے کمپیٹیشن کے اندر آنے سسٹم گیس کے حوالے سے ایک پالیسی رہی ہے گورنمنٹ کی وہ یہی ہے کہ جب ایلین جی نہیں ہوتی تھی ملک میں تو اس وقت یہ ہوا کرتا تھا کہ جو سسٹم گیس ہے وہ انڈسٹری کو بند کر دی جائے گی کسی قسم کی بھی انڈسٹری کیوں نہ ہو اس کو بند کر دیا جائے گا کیونکہ دسمبر میں جنوری فیبرری میں ان تین مہینوں کے لیے بند کر دی جائے گی کیونکہ ڈومیسٹک سیکٹر کو پھر جو وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں ان کے پاس گیس نہیں ہوتی لیکن چونکہ اب ایلین جی وافر مقدار میں اب پاکستان میں آ رہی ہے اور جو دوسرا ایلین جی ٹرمینل ہے وہ بھی اپریشنل ہو چکا ہوا ہے تو وہ بھی گیس جو ہے تقریباً دو سو ایم ایم سی ایوڈی نئے جو ٹرمینل ہے وہاں سے بھی آنے شروع ہوگی جو پچھلے جو چار پانچ چھ دنوں میں وہ بھی چھ سو ایم سی ایوڈی ہو جائے گی تو چھ سو ایم ایم سی ایوڈی ہم پہلے ترمینل سے لے رہے ہیں صحیح تو بسیکلی وان پرنٹ ٹو بی سی ایوڈی جو ہے وہ ہمارے سسٹم میں آ جائے گی ٹوٹل ہو جائے گی تو جو گیپ ہے ہمارا بسیکلی ہے وہ یہ تھا کہ ٹو بی سی ایف کا تھا اب وہ ڈوب بی سی اپ میں میں صرف پانچ سو ایم ایم سی اپ ڈی کا جو ہے نا شارٹ فال آجے گا صحیح اب یہ وہ شارٹ فال اتنا زیادہ نہیں ہے کہ آپ مینجر نہ کر سکیں ہماری جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے بسیکلی یہ پرابلم ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے ایل این جی جو ہے آپ نے دے دی ہے انڈسٹر سیکٹر کو فورٹلائزر سیکٹر کو سی این جی سیکٹر کو یہ بلک کنزومر سے اور ڈومیسٹک سیکٹر کو آپ دے رہے ہیں سسٹم گیس اتنی چیپر ہے کہ جو عام آدمی جو کہ پریولیجڈ آدمی نہیں ہے جو شہروں سے دور رہتا ہے یا ریموٹلی سیچویٹڈ ایریاز میں رہتا ہے جس کے پاس بائنگ جو پرچیزنگ پاور نہیں ہے اتنی زیادہ کیونکہ اس کی انکم زیادہ نہیں ہے اس کو ہم مجبور کرتے ہیں کہ وہ گیس کا سلنڈر جو ہے وہ بائی سو روپے میں خریدے اور وہ پندرہ دن بھی اس کا گھر نہیں چلتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چوالیس سو روپے کی وہ گیس استعمال کرتا ہے اور جو پریولیجڈ آس ہے جو سینٹرل پنجاب یعنی جو جیٹی روڈ کے شہر ہیں ان میں ان کی انکم بھی زیادہ ہوتی ہے شہری عبادیوں میں جو لوگ رہتے ہیں تو یہ جو ہے بہت ہی سستی لے رہے ہیں ایکشلی ہونا یہ چاہیے کہ کم از کم ہمیں اتنی اس کی گیس کی قیمت کرنی چاہیے جو سینٹرل کی گیس کی کی تو خالد صاحب یعنی یہ پریولیسی کے اندر ہی گھڑ بڑ ہوگی میری بات سنے ذرا اور جو جو انلین جی کی کاسٹ ہے اور جو سسٹم گیس ہے آپ کی ان دونوں کو ملا کے ایورج بنایا اور بسیکلی پھر بھی ون ون سیچویشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو بہت زیادہ زیادہ ہی کر رہے ہیں ہم جو ہے باربی کیوب گیس پر بنا رہے ہیں دیگیں پکا رہے ہیں کھانے کی چیزیں بنا کے ہم نے کھا پی چھڑی ہے اور پوری کی پوری جو ہے نا ہم نے سوئی گیس ہیرہ تباہ کر دیا ہم نے صرف اس کو انڈسٹرل سیکٹر کے لیے رکھنا چاہیے تھا انڈسٹرل سیکٹر کی جو ہے اس کی کم قیمت ہونی چاہیے اور انہوں نے یہ سیجیکشن بھی دی ہوئی ہے کہ ایورج جو کاسٹ ہے وہ بنائیں ایل این جی کو اور سسٹم گیس کو ملا کے تاکہ اس کی کاسٹ اور دوسرا یہ ہے کہ جو پاور سیکٹر ہے جو الیکٹرسٹی ہے وہ تقریباً ساڑھے بارہ روپے پار یونٹ ہو چکا ہو ہے اب ان کے لیے اب اس پہ یہ سسٹین نہیں کر سکتے ان کے جو کمپیٹنگ جو ممالک ہیں وہ ان میں ایڈیا ہے اور منگرہ دیش ہے وہاں پہ ان کی ساڑھے ساتھ روپے پار یونٹ جو ہے الیکٹرسٹی ہے ویلیبر ہے اور گیس وہاں بے چار سو ایم ایم سی ایف ڈی ایم ایم بی ٹی جو وہاں پہ مل رہی ہے تو یہیں سے اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ جو پنجاب ہے پنجاب کو جب پورٹ سٹی تک اپنی پروڈک لے کے جاری پڑتی ہے تو وہ فریڈ چارجز بھی اس کو دینے پڑتے ہیں لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جو آپ کے ٹیکسٹائل جو ملے ہیں وہ بند پڑ گئی بند ہو گئی ہیں اور جن میں جن کا اکنامک مسئل ابھی تھوڑا سا مضبوط ہے وہ ابھی لڑ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جن زندہ رہے ٹیکسٹائل مل تو ایک جگہ تو یہاں گیس بند کرنے کی باتیں کر رہے ہیں دوسری جگہ گیس کی میں اناؤنس کرنے کی باتیں کر رہے ہیں کر گیا رہے ہیں یہ انہیں پتہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں دوبارہ الیکشنز میں تو یہ تقریباً چالیس بلین روپیز سے زیادہ کی یہ سکیمیاں انہوں نے نوز کر دی ہیں بھرکہ ان کو انکلیمنٹ کرنا شروع کر دیا ہے نوئنگ دا فیکٹ کہ سسٹم گیس ہمارے پاس نہیں ہے 3.8 بی سی ایف اور 4 بی سی ایف کے درمیان وہ آئیسولیٹ کرتی رہتی ہے اسے بڑھ نہیں رہی اور ایکسپلوریشن اور پروڈکشن سائیڈ پہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ویرچول انہوں نے باند ہی کر دیا کیونکہ ان کا فوکس اب امپورٹ امپورٹڈ فیول پہ رہا گیا ہے لن جی امپورٹ کر رہی ہے اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کوئی کھوڑ رہے گی لہذا وہ کار نہیں رہے کام جو کہ غرط پالیسی ہے انہیں چاہیے تھا انڈیجنس جو ایکسپلوریشن پروڈکشن ہے اس کو یہ بڑھائیں اس پہ زیادہ فوکس کریں تاکہ جو بھی ہے یہ امپورٹڈ جو فیول ہوتا ہے یہ ضروری ہے کہ رلائیبر ہو اور جب آپ ایک سٹریجک کنٹری ہیں تو آپ کو چاہیے کہ انرجی سیکٹر بھی سٹریجک ہے وارٹر جیسے ہمارا سٹریجک ایسٹ ہے تو ہمیں جو ہے وہ دومیسٹک اور نیشنلیسٹک اپروچ کے ساتھ جو ہے نا ہمیں اپنی آگے بڑھنا چاہیے لیکن انہوں نے بالکل جو ایکسپلوریشن اور پروڈکشن ہے گیس کی اور آئل کی یہ انہوں نے ویچولی بند کی ہوئی ہے لہذا ان کا سارے کا سارا جو ہے کہ جی ہم فائر فائٹنگ کر لیں آج جائیں گے اپنے جب الیکشن ایر آئے گا ہم لوگوں کے پاس دیکھیں کہیں گے جی گیس بھی اویلیبل کر دی ہے ہم نے اور الیکٹرسٹی بھی اویلیبل کر دی ہے لیکن ایٹ وارڈ کاسٹ ایٹ دا کاسٹ آف دا الیمینیشن آف دا ہول سیکٹر صحیح ہے ایٹ دا کاسٹ آف یعنی کہ لوگ جو افورڈیبل ہی نہیں ہے ہے لیکن کوئی خرید نہیں پائے گا خرید نہیں پائے گا نہیں افورڈیبلیٹی کے بات کروں جب افورڈیبل ہی نہیں ہے ایک چیز تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنر آپ کمپیٹیٹیو نہیں ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کیونکہ آپ چیزیں نہیں بکھ سکیں گی تو سپورٹس کہاں سے بڑے گی اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرا کچھ ان کے دوسرے بھی ایشوز ہیں وہ ہے الیکیوڈیٹی کا ایشو ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کا ری فنڈز نے ان کو ملتے وہ ایک سو چالیس بینیل روپیز کے بی آر جو ہے وہ یعنی سام بن کے بیٹھیں گے پیسے نہیں دیتے ان کو پیسے دیں تاکہ وہ مزید آرڈر لے کہ زیادہ پروڈکشن کی طرح جائے ای بی آر نے بھی تو اپنی کارکردگی دکھانی ہے انہوں نے بھی تو کسی نہ کچھ پگیر پاک جنگر ان کو چاہیے کہ ایفیشیٹ ہونا ایفیشنسی جو ہے وہ ہی ایک ایسا ہال مارک ہے جو پاکستان کو ریگل آؤٹ کر سکتا ہے اگر ہم نے ایفیشنسی شو نہ کی تو یہ جو ہم بڑا کہتے ہیں نا کہ ہم اپنا فیدر لگایا ہویا اپنے ماتے پر اجومت کی طرح ہم پیش کرتے ہیں سی پیک لے کیا یہ کیا وہ کیا تو سی پیک is a giant venture of the efficient and non-efficient economies اور جو non-efficient economy ہوگا اس کو زیادہ damage مجھے لگتا ہے خطرہ ہے کہ آپ کی جو رئی صحیح انڈسٹری ہے وہ ساری کے ساری ختم ہو جائے گی جو textile انڈسٹری ہے وہ تو جو آر ایڈی جو اپنے جو ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی وجہ سے آخری یعنی آئی سی یو میں چلی گئی ہوئی ہے تو جب ان کی efficient economies کے products یہاں پہ textile کے آنے شروع ہو جائیں گے تو لوگ تو وہ سستے بھی ہوں گے زیادہ اچھے بھی ہوں گے وہ لینا شروع آپ پھر manufacturing کی طرف نہیں رہیں گے تو آپ manufacturing جو نیشن تھوڑی بہت رہے گی یہ نا وہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹوٹل کے ٹوٹل ہم import economy ہو جائیں گے ٹھیک ہے